سفدر کی والدہ کئی سالوں سے ذہنی امراض میں مبتلا ہیں ان پہ سخت دپریشن کی کیفیت داری ہے کبھی کبار ہفتوں تک وہ غصہ اور چرچڑا پن کی کیفیت میں رہتی ہیں اور کبھی مایوسی کی وجہ سے وہ کئی دنوں سے بستر سے نکل نہیں پاتی سفدر اپنے کالج کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ کا خیال رکھتا ہے اس ذمہ داری کا بوجھ اس پر بھاری پڑھا ہے جس سے اس کی ذہنی صحت پر منفی اثر پڑھا ہے اور شرمندگی کے وجہ سے وہ اس مسئلے کا کسی سے اظہار نہیں کرتا اگر سفدر کی طرح آپ کے بھی والدیا والدہ ذہنی طور سے پریشان ہیں تو آپ چند اقدامات لے کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں نمبر ایک ذہنی امراض کو سمجھنے کی کوشش کریں اور علم حاصل کریں تاکہ آپ ان کے علامات اور کیفیت کو بہتر طریقے سے سمجھ بائیں نمبر دو اپنے آپ کو قصوروار نہ ٹھہرائیں کیونکہ اس سے آپ کی ذہنی صحت پر منفی اثر پڑھ سکتا ہے اور یہ بھی سمجھے کہ آپ کے والدین کا قصور نہیں وہ خود ذہنی بیماری میں مبتلا ہے نمبر تین اگر آپ کی کام یا پڑھائی کرنے کی صلاحیت پر منفی اثر پڑھا ہے تو آپ اپنے دوست، ٹیچر یا بوس سے اپنے مسئلے کا اظہار کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کام یا پڑھائی کرنے میں سہارا ملے نمبر چار اپنی پسندیدہ سرگرمیوں کو وقت دیں تاکہ آپ کو سکون ملے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اپنے لیے وقت نکالنے میں کوئی شرمندگی نہیں اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزار کر اور اظہار کر کے اپنا دل ہلکا کر سکتے ہیں آپ یہ اقدامات لے کر اپنی والدہ یا والد کی مدد کر سکتے ہیں اور اپنی ذہنی صحت کو متاثر ہونے سے روک سکتے ہیں اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کو مدد کی ضرورت پڑے تو ہم سے رابطہ کریں تو پھر دل کھولو